مولانا تاریخ دنیج صاحب کی زبانی بتائی کی کاروزاری ہے کہ بنیاد انیس سو اٹھانوے میں جب امریکہ گئے تو وہاں پر ایک سیمینار ہو رہا تھا پی آئیس جی ہولڈروں کا تو وہاں پر عیسائیت پر تقریر ہوئی اور بہت زوردار تقریر کی اس نے لیکن وہاں مصری عالم کھڑا ہو کر مصری عالم نے سوال کیا کہ میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں سوال پوچھا اور یہ سوال پوچھا کہے یہ کہا کہ میرا اخیر آئی ہے کہ یقین خدا ایک ہے اور تین نہیں ہیں وہ تین کہتے ہیں سائی اب اس میں کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسے کہ سکتے ہیں تین نہیں ایک ہیں تو وہاں قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب ہے اس میں قدائیٰ تعالیٰ نے کہا قرآن اللہ کا کلام ہے انہوں نے نہیں مانتے اس بات کو کیا پروف ہے تو انہوں نے کہا کہ سوفٹ ویئر پر تو وہاں سوپر کمپیوٹر ہے اس میں آپ چیک کریں تورات کو بھی ڈالیں انجیل بھی اس پہ چیک کریں تو ہوا ایک ہفتے کے بعد ڈیسائٹ ہوا کہ اس کو بات ہوئی کوئی مذہبی مسئلہ ہو گیا تو ایک ہفتے بعد صرف سیمینار ہو گیا اب ایک ہفتے بعد جب سیمینار ہوا تو اس میں سب حیران کن کہ یہ تو واقعی میں جو انہوں نے کہا وہی ہوا اور قرآن پاک یقین ان خدا ہی کی کلام ہے جو کر سکتا ہے انسان تحسی بات چیز بنائی نہیں سکتا ہے تو اس میں ستر پی ایس ڈی ستر پی ایس ڈی ہولڈر مسلمان ہیں ستر لوگرم اسلام کی بات اب مصری عالم کا ذوہف تھا انہوں نے ان کے علم تھا انہوں نے کتنی ویلیو ہے علم تھا یقین تھا تو انہوں نے بات کی یقین ہے اسی لئے آدمی گرفن میں ماہر ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ اس سے مدد بھی مانگون چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے لے قرآن پاک پڑھ کے دعا مانتے لوگ کبورت کورانا دیوشان بیتر